میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ آہل سنت سے ہٹ کر دیگر لوگ ان کے مناظر ان کے مفتی ان کے محدث ان کے فقیر یہ جو بلا بھی ہوں ایک طرف وہ چوک میں کھڑے ہوں اور دوسری طرف ہمارے علماء تو اپنی جگہ ہمارا کوئی ریڑی لگانے والا ہو ہمارا کوئی دکاندار ہو ہمارا کوئی چارہ کٹنے والا ہو ان دونوں سے ایک سوال آپ کریں ہمارے سے بھی اور ان کے محدث سے بھی ہمارا چارہ کٹنے والا اس سے کہو اگر تجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا کروگے وہ کہے گا میں اپنی قسمت پہ ناج کروں گا بھلا اتنی بڑی زیادت میرے حصے میں آ جائے اور دوسری طرف وہ چوک میں کھڑا ابو اندھیرہ جو دن رات حدیث پڑھاتا ہے محدث کہلاتا ہے اسے کہو تجھے اگر لعاب دہن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے تو کیا کروگے جو روزانہ پیکر سے برابری کے دعوے کرتا ہو وہ بھلا لعاب دہن کی عظمت کیا بتائے گا یہ فیصلہ کن بات ہے دنیا کی چوٹی پر یہ لہرانے والا جھنڈا ہے اس بنیاد پہ میں برمالا کہتا ہوں اس طرف بھی آدمی ہیں اس طرف بھی آدمی ان کے بوٹوں پہ چمک ہے ان کے چہروں پہ نہیں کہ اللہ نے وہ چمک والا عقیدہ اہل سنت کو عطا فرمایا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آداب کے لحاظ سے ہمارے سامنے ایک میار ایک انداز مثلاً آلہ حضرت فاضل بریلی وی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور ایک دوسرے لوگوں کا ہے جن کے بارے میں اقبال نے کہا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئیں وہ کہتے ہیں ہمارا انداز سچا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا انداز سچا ہے تو قرآن مجید قرآن رشید نے فیصلہ کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِتَدَوْ کہ یہ جو ان صدیوں میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا تو ویسے آداب کا احتمام کرو جیسے دیکھنے والوں نے احتمام کیا ہے اس سلسلہ کے اندر بخاری شریف سے ایک منظر پیش کیا ہے ہدیبیہ کے مقام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیہ میں موجود تھے اور اروہ بن مسعود سکفی ایک دشمن کی حیثیت سے ہدیبیہ میں مذاکرات کے لیے آئے ہوئے تھے قرآش نے چونکہ عمرہ کرنے سے روکا ہوا تھا اروہ بن مسعود قرآش کے سفیر کی حیثیت سے ہدیبیہ میں کافی دیر رہے اور دیکھتے رہے کہ یہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کے لوگ ہیں آپ کو نبی مانتے ہیں یا دیگر اصحاب ہیں نبی مان کر یہ کیا مان گئے ہیں اروہ بن مسعود نے بادشاہوں کو بھی دیکھا تھا بادشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا تھا چونکہ قریش کو اروہ بن مسعود پر بڑا گمنڈ تھا کہ یہ ہمارا بڑا زیرک اور ماہر سفیر ہے اور جہاں بھی گیا ہے اس نے سفارتکاری میں کامیابی حاصل کی ہے یہ بخاری شریف میں جس کو فتاوہ رزویہ کے اندر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا بخاری شریف کا یہ مقام بابو شروط فی الجہاد کے اندر حدیث نمبر دو ہزار سات سو بتیس اس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ جب اروہ بن مسعود واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے صحابہ کا انداز پشلوں کو جا کے بتایا کہ نبی ماننے والے اپنے نبی کو کیا مانتے ہیں کہنے لگے وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوْقِ وَفَدْتُ عَلَى قَيْسْرَ وَكِسْرَ وَنْنَجْجَاشِ وَاللَّهِ اِن رَئِمْتُ مَلِكِنْ يُعَزِّمُهُ مَا يُعَزِّمُ أَسْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کہنے لگے میں کیسر کے پاس بھی گیا تھا میں کسرہ کے پاس بھی گیا تھا میں نجاشی کے پاس بھی گیا تھا اور یہی اس وقت کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور ان حکومتوں کی بڑی چمک تھی کسرہ کے دربار میں مہمانوں کو سونے کی کرسیوں پہ بٹھایا جاتا تھا کسر کے دربار کے اندر بڑے اتمام تھے نجاشی کے دربار میں بڑا گاڑ آفانر تھا یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھیں عربہ بن مسعود نے مگر کہنے لگے جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے دشمن ہے مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دیکھی تو اپنا شرک توڑ بیٹھا تعظیم قریش کو کہا میں سب درباروں میں گیا مگر آج تک وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے ہدیبیہ میں دیکھا ہے تو قریش کو اس سلسلے میں تشویش ہوئی کہ ہدیبیہ میں یہ کیا دیکھائے ہیں نہ وانکیمتی کالین ہیں نہ سونے کی کرسیاں ہیں پتوں کے بچھونے ہیں انٹوں کے سرانے ہیں کیا دیکھا پہلے جہاں بھی اروہ گیا تو یہ ہماری برتری کو واضح کرتا رہا آج لگتا ہے دل دے بیٹھا ہے بتاؤ تو سہی ہدیبیہ میں کیا دیکھا تو وہ کیا چیز تھی جس سے پتا چلا کہ بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور نبیوں کے دیوانے اور ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ ایک چیز ہے جس کو لفظ تعظیم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بڑی فیصلہ کن چیز ہے دوسری کمپنی کے نزدیک اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کرے تو مشرک ہو جاتا ہے اور بخاری میں ہے کہ کٹر مشرک آیا تو تعظیم نبی دیکھ کے شرک توڑ بیٹھا سبحان اللہ دسکہ کے مسلمانوں غور سے سننا اروہ بن مسعود کہنے لگے قیسر کا دربار بڑا آلی شان تھا مگر اس نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نیتے ہاتھ کر لیتا کسرا نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا نجاشی نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا واللہ ان رئی تو ملکیں یعظمہو اصحابہو میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کو وزاراں کو سپہیوں کو اس بادشاہ کی یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے صدی کو عمر کو اپنے نبی کی تعظیم کرتے دیکھا ہے ان رئی تو ملکیں یعظمہو اصحابہو لفظ تعظیم ہے کہ اس کی اصحاب اس بادشاہ کی یوں تعظیم کرتے ہوں ما یعظم اصحاب محمدن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعظیم جو کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے دنیا میں کسی دربار میں نہیں دیکھی کٹر مشرق تعظیم دیکھ کے اپنا دل دے بیٹھا اس لیے فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جسمِ تعظیمِ حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے یاد رکھیں تعظیم جو بمانا الوحیت تعبودی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے باقی ساری تعظیمِ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہیں صحابہ تعظیم کر رہے تھے کافر نے دیکھا قریشِ مکہ کو لفظِ تعظیم کی دیفینیشن کی ضرورت پڑ گئی آل حضرت اس حوالے سے برے صغیر پاک و ہند میں نہیں پوری دنیا میں عشقِ نبی علیہ السلام کا جنڈا لہرہ رہے ہیں کہ عروہ بن مسود نے کہا لوگوں تعظیم یہ ہوتی ہے اِن تَنَخَّمَن نَبِيُّ نُخَامَةً اِلَّا وَقَعَتْ فِي قَفِّ رَاجُلِمْ مِنْهُمْ فَدَلَا كَابِهَا وَجْحَهُ وَجِلْدَهُ کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دہن جب بھی آم کے ہونٹوں سے جدا ہوتا تھا وہ ایک بار بھی زمین پہ نہیں گرا ہر بار صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا ہے یہ آج پندرمی صدی کے ملنگوں کی بات میں نہیں کر رہا میں انپڑھوں اور بدھوں کی بات نہیں کر رہا میں صدیق و عمر کی بات کر رہا ہوں میں تلہ و زبیر کی بات کر رہا ہوں میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں وہ جن کے ایمان پر قرآن نے تصدیق کی مہرے لگائی ہیں وہ اس امت کے جو قائدین ہیں ان کا یہ انداز ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب دہن وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور قربہ کہنے لگے میں حیران ہوں یہ نہیں کہ ہاتھوں پہ لیں اور کپڑوں سے صاف کر دیں فَدَلَا كَابِهَا وَجْحَهُ جسے لعب دہن ملتا تھا وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتا تھا یہ حدیث شریف جو بخاری شریف میں موجود ہے اور پتاوہ رزویہ شریف میں کئی سوالوں کے جواب میں آل حضرت اس کو ذکر کر رہے ہیں اس میں واقعی بہت سیگل جنوں کا جواب ہے پہلی بات یہ بتائی کہ لعب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے دوسری یہ بتائی کہ پانی مشکیزے میں ہو تو جھگڑا نہیں تھا وہ پانی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پرنور کو لگ کے نیچے گرنا چاہتا تھا صحابہ اسے بھی گرنے نہیں دیتے تھے اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے ویسے شیرو شکر ہیں اور عیسار کے پیکر ہیں اور چشم فلک گواہ ہے کہ اہد کے میدان میں اسی اسی زخم لگے ہیں اور پانی کی بوند پہنچی ہے امید ہے کہ پی لوں تو جان بچ جائے کہتے ہیں میری خیر ہے اگلے کو پلا دو جان پر بھی ایسار کر جاتے ہیں مگر تبرک میں ایسار نہیں کرتے ہر ایک کہتا اپنا حصہ میں ہی لوں گا اپنا حصہ میں ہی لوں گا قریب ہے کہ جھگڑا ہو جائے اور وہ جھگڑا بھی پھر محبت کا ہے قادو جکتا تیلونا علا ودوئے ہی پھر حدیثِ بتاہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس انداز میں اس خود پڑ جاتا ہے اور شریعت کے مطابق ہو تو اس کا پڑا ہوا موتبر بھی ہوتا ہے اب پانی تھوڑا ہوتا تھا صحابہ زیادہ ہیں ہر ایک حصے میں کترہ نہیں آ رہا تو جس کو کوئی کترہ سرکار کے پیکر کا نہیں ملتا وہ کیا کرتا تھا آج آ کے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں کہ کسی کی ہاتھ سے ہاتھ مل رہے ہیں کہ اس کی ہاتھ سے میرے ہاتھ میں بھی برکت آ جائے گی اور کہتے ہیں بھلا یوں رگڑنے سے برکت کیسے آ جاتی ہے کسی متبرک چیز کو ہاتھ لگا کر یہ برکت کیسے آ جاتی ہے میں کہتا ہوں اگر تم اسے بریلویت کہتے ہو تو پھر سارے صحابہ ہی بریلوی تھے حدیث پتہ میں موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوضو فرمایا صحابہ پانی لے رہے تھے تو جن کو کوئی کترہ نہیں ملتا تھا حدیث پتہ میں ہے مل لم یوسیب من ہو آخازہ مم بالا لے ید صاحبہ ہی جسے کوئی کترہ نہیں ملتا تھا وہ اس دوست کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑ لیتا تھا جس کے ہاتھ پہ سرکار کے پیکر سے لگنے والا کوئی کترہ گرا تھا اور یہاں باقائرہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کر دیا پتہ چلا یہ جو کر رہے تھے خود کر رہے تھے صحابہ کرام برنہ سرکار سوال نہ کرتے سرکار نے فرما ما يحملوكم على حاضر حدیث بطا میں یہ ہے صحابہ مجبوری کیا ہے ایسا کیوں کرتے ہو میں بوضو کرتا ہوں تم پانی لینے آ جاتے ہو کیا مجبوری ہے کس چیز نے تمہیں برنگ اختا کیا ہے تو سوال سے یہ ثابت ہوا کہ نہ انہوں نے سرکار سے اجازت نہیں ہوئی تھی نہ سرکار نے حکم دیا ہوا تھا محبت نے خود پڑا ہوا تھا اور سرکار کے سامنے تھی صحابہ شریعت دیکھ رہے تھے پوچھا ما يحملوكم على حاضر کونسی چیز تمہیں اس پر مجبور کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اب آج ہم صدیوں بعد جب یہ بات سن رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کیوں پانی لیتے تھے ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے تو سرکار کو کیوں نہیں پتا ہوگا پوچھا اس لیے تھا کہ میں پوچھوں گا ان کے دل کی بات زبان پر آ جائے گی میری تصدیق ہو جائے گی تو چلتے چلتے ڈس کے تک بات پہن جائے گی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا فرمایا خب اللہ و رسولی یہ جو پانی ہم لیتے ہیں یا جس ہاتھ پہ لگا ہو اس پہ ہاتھ رگڑتے ہیں یہ بندہ اس کا ہاتھ اصل میں یہ مقصود نہیں ہمارے پیش نظر اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے یہ دوسری بات تھی جو اروہ نے جا کر بیان کی تیسری بات جو جہاں فتاوہ رضیعہ میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ صحابہ کے سکھائے ہوئے آداب میں یہ بھی امت پر لازم ہے کہ یہ عدب بھی ہر وقت ذہن میں ہو وہ کیا ہے کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے تو حکم ایک کو ہوتا تھا تیار سارے ہو جاتے تھے اروہ نے محسوس کیا کہ یہ صرف لعاب دہن ماتے پہ لگانے والے نہیں یہ جان دینے والے بھی ہیں ان کے اندر بہت جذبہ اطاعت ہے آدابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے اور چوتھے نمبر پر کہا جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائے تو صحابہ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں دیکھو دشمن نے ہر چیز بڑی پتے کی ٹوٹ کی کہا وہ بات کے برابر بات بھی نہیں لاتے چے جائے ذات کے برابر ذات لے آئے خفدو اسواتہم ہیں بڑے بڑے سردار اور بڑی بڑی برادریوں کے سربرا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے اپنی برادری کا فرد نہیں سمجھتے بلکہ اتنا عدب ہے کہ بات بھی پست رکھتے ہیں اور پانچوے نمبر پر عروہ بالمسعود نے یہ بھی جج کیا کہ یہ آنکھوں سے بھی عدب کرتے ہیں عروہ نے جو کافر تھے بشرک تھے دشمن تھے یہ پہچانا کہا مَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّزْرَ تَعْزِيمَ اللَّهُ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تیز نگاہوں سے محبوب کا چہرہ دیکھے مَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّزْرَ نگاہیں پوری آنکھ کھول کے یوں دیکھنا شروع کر دیں ایسا نہیں دیکھتے تھے نگاہیں جھکا کے تھوڑا تھوڑا دیکھتے تھے اور یہ دیکھنا بھی تعظیم کی انداز میں تھا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انیلیسز ایک کافر نے کیا اور سارا خلاصہ ہی تعظیم کا تھا سارا خلاصہ ہی آداب کا تھا اور پانچ چیزوں میں وہ بڑے فرائل سامل ہی نہیں کیے یقیناً وہ صحابہ کی بڑی شان تھی نمازیں پڑھنا تلاوت کرنا اور آج کے مومن کی بھی بڑی شان ہے مگر عروہ بن مسعود قریش کو جا کر بتا رہے تھے نمازیں ان کا اپنا مسئلہ ہے روزہ زکاةیں اور جہاد اور یہ جو تحجد یہ معاملات ان درونی محاج کے ہیں یہ لوگ جو لعاب دہن ماتے پہ لگاتے ہیں یہ وہ شولہ ہے جو کفر کو جلا کے بسم کرنے والا ہے یہ دشمن اسلام ان کے لیے پیغام ہے ان باتوں میں تو یہ آداب رسالت کے جو پانچ انداز تھے ان کو ہی اگر آج تبلیغ کے انداز میں عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے تو خدا کی قسم اگلے دن ہی کفر گھٹنے دیکھ جائے گا کہ نخامہ کا ترجمہ ہے کھنگار جو سینے سے آئے ویسے تھوک و بساک یا بزاک کہا جاتا ہے اور یہاں لفظ نخامہ ہے ان تنخہ من نبی نخامہ تن تو میں کیسے اس کو کھنگار کہوں وہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ ہے جب گلے قدس کی پتیوں سے وہ جھاگ جدا ہوتا ہے جس میں سور چاند ستاروں سے بھی زیادہ روشنی ہے اور پھول اور چمبیلی پی سے زیادہ خوشبو ہے جب وہ پھول جیسے ان ہنٹوں سے جدا ہوتا ہے تو صحابہ ہاتھوں پہ لے کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ مرکز حسن ہے جس سے چاند ستاروں کو بھی حسن ملتا ہے